اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں جاب بجاب مختلف مقامات پر انسان کو وہ اعمال بتائے وہ کام بتائے جن کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور وہ کام اور اعمال بھی بتائے جن اعمال کی بنیاد پر اور جن اعمال کے سبب سے وہ جنت میں جا سکتا ہے ان کاموں میں سے ایک کام عدد بھی ہے تعظیم تقریم اور رسپیکٹ عدد انسان کو دوزخ سے بچاتا ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے اور عدد انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے اللہ بات نے فرمایا کہ ایمان والوں اپنے آگ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاو دوزخ کی آگ سے بچاو حضور قدوة الاولیاء اور قدوة الصلاحاء سیدنا و سندنا داتا بن بخش نور اللہ مرقدہو نے فرمایا کہ اپنے آگ کو اور اہل و عیال کو عدب سے کھاؤ عدب سے اللہ پاکن کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے قبر میں بھی قیامت کے دن حشر میں بھی تو سے چاہیے کہ وہ باعدب ہو جائے اور عدب کو اپنا لے عدب اللہ کا اللہ کی رسول کا قرآن کا ماں باپ کا استازوں کا بڑوں کا بزرگوں کا اولیاء کا علماء کا انسانوں کا اس سے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کا عدب کرے اور سب سے عدب سے پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن العدب من الایمان عدب کا حسن ایمان ہے ایک عدب ہے یعنی رسپیکٹ اور ایک ہے حسن عدب بڑیوٹی آف رسپیکٹ اگر عدب مولا کی رضا کے لئے ہو اور اللہ کے رسول اور محبوب کی رضا کے لئے ہو تو پھر وہ عدب خالی عدب نہیں ہوتا اس عدب میں حسن بھی ہوتا اس میں جمال بھی ہوتا ہے اس حد عدب میں کمال بھی ہوتا ہے اور اس عدب میں پھر عدب رسول کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو حضور اللہ علیہ وسلم نے عدب کا لنک کیا ایمان سے کہ جہاں ایمان ہے وہاں حسن عدب ہے اور جہاں حسن عدب ہے وہاں ایمان ہے نہ ایمان عدب سے جدا ہے اور حسن عدب سے جدا ہے اور نہ حسن عدب ایمان سے جدا ہے ایک اور حدیث حضور السلام نے فرمایا کہ ادبنی ربی فا احسن تعدیبی کہ میرے رب نے مجھے پالنے والے نے مجھے عدب سکھایا فا احسن تعدیبی سو خوب عدب سکھایا اچھا عدب سکھایا اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول کو جب تعلیم دی تو عدب کی دی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عدب کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ مالک و مولا اپنے محبوب اپنے رسول کو تازیم کی اور تقریم کی اکرام اور عدب کی تعلیم دیتا ہو اور حضور کا عدب فقط عدب نہیں ہے وہ عدب حسین ہے عدب جمیل ہے خوبصورت اور بیوٹی فل عدب ہے حضور کا عدب اب جو عدب حضور کی سنت کے مطابق ہو حضور کی ادا کے مطابق ہو تو پھر وہ عدب عدب حسین ہوتا ہے اور عدب جمیل بنتا ہے پھر اس عدب میں حسن بھی ہوتا ہے جمال بھی ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ لِأَنْدَ الْمَوَدَّتَ عِنْدَ الْعَدَبُ وَحُسْنُ الْعَدَبُ صفت الاخیار کہ محبت عدب کے پاس ہے جہاں سچی محبت ہے وہاں عدب ہے اور جہاں عدب ہے وہاں سچی محبت ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو اللہ کے محبوب رسول سے محبت پیدا ہو تو وہ عدب کرے اللہ کا اللہ کی رسول کا عدب کرے کہ عدب سے محبت پیدا ہوتی ہے عدب سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے عدب سے محبت رسول رسول اور عشق رسول کا نور پیدا ہوتا ہے اور فرمایا کہ حسن عدد اولیاء کی صفت ہے اولیاء کی شان ہے کہ اولیاء میں سے اللہ کے نیک اور منتخب بندوں میں سے ہر ایک بندہ اور ہر ایک ولی بادب ہوا آپ نے ایک روایت بیان کی کہ ایک دن حضور السلام چار زانوں ہوکے بیٹھے تھے جیسے عموماً بیٹھا جاتا ہے اللہ پاک نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بیجا کہ جبریل جا کے میرے محمود رسول کو بتا دے اجلس جلسة العبد کہ میرے محمود اس طرح بیٹھ جیسے اللہ کے کامل بندہ بیٹھتا ہے حضور السلام اور حضور السلام کی صحابہ اکثر دو زانوں ہوکر بیٹھا کرتے تھے جیسے آپ اتاہیات میں بیٹھتے ہیں اور مجھے میرے مرشد گرامی قدر نے یہ تلقیم کی فرمایا کہ جب بھی بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا ہو اسی طرح بیٹھا کر جس طرح اتاہیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں ہوکر عدب سے اور یہ سمجھا کر کہ حضور السلام تمہارے سامنے رونق افروز اور جلوہ افروز ہے تو ایک بندے کا عدب ہے اللہ سے اور ایک بندے کا عدب ہے اپنے محمود رسول سے اللہ سے عدب یہ ہے کہ وہ اس خیال سے کہ اللہ پاک مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اللہ پاک مجھے ہر مقام پہ دیکھ رہا ہے دو زانوں ہو کر اتاہیات جیسا بیٹھا کرے جیسے اتاہیات میں بیٹھا جاتا ہے اور اپنے محمود رسول سے عدب یہ ہے اور حضور سے عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی نات ہو حضور کا ذکر ہو تو کوشش کریں کہ اس طرح بیٹھا کریں اس طرح اب اتاہیات میں بیٹھا کریں دو زانوں ہو کر حضور کا ذکر لکھتے وقت یا حضور کا ذکر کرتے وقت ہمیشہ بڑے عدب سے دو زانوں ہو کر جس طرح تاہیات میں بیٹھا جاتا ہے بیٹھا کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ قطب مدینہ علامہ زیاد الدین مدنی نور اللہ مرقدہو کے بارے میں ہے کہ وہ بڑاپے میں بھی صبحوں سے لے کر شام تک صبحوں سے لے کر رات تک دو زانوں بیٹھا کرتے تھے جس طرح بیٹھا کرتے تھے جس طرح آپ اتاہیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ عدب تھا ایک مطی کا اپنے نبی ورسول سے اور اولیاء کے بار اکثر ایسے ہوئے جو ہمیشہ دو زانوں بیٹھا کرتے تھے اور کبھی دیوار وغیرہ سے ٹیک نہ لگاتے ہیں کبھی اپنی کمر کو سیدھا نہ کرتے ہیں عدل سے ان کا سر جکا ہوتا امام مالک نور اللہ عمر قدر ہو جو مدینہ منورہ کے اور دنیا کے عظیم علماء میں سے ہوئے حضور کے عاشقوں میں سے ہوئے دو زانوں بیٹھا کرتے تھے عدل سے اور آپ نے فرمایا کہ کبھی میں نے زندگی بر حضور السلام کے روز اتھر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا ہمیشہ نگاہیں بارگاہ رسول میں اور مزار مصطفیٰ پر جکی ہوتی نیچے ہوتی نگاہ حضور کے مزار کے سامنے کبھی نہ اٹھتی آنکھیں حضور کے مزار کے سامنے کبھی نہ اٹھتی سر کبھی نہ اٹھتا گردم کبھی نہ اٹھتی ہمیشہ عدب سے جکے ہوتے حضور داتا گنبخش نور اللہمار قدہو نے ایک ولی کے حوالے سے فرمایا حضرت سیدنا حارس محاسبی نور اللہمار قدہو کہ ان کو چالیس سال ہو گئے کہ انہوں نے کبھی دیوار وغیرہ سے ٹیٹ نہ لگایا چالیس سال ہو گئے اور چالیس سال سے ہمیشہ جب بھی بیٹھے دو زانوں ہو کر جس طریق تحیات میں بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھتے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں ہمیشہ اتحیات کی طرح بیٹھتے ہیں جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ہر وقت حق کا جلبہ ہوتا ہے حق کا مشاہدہ ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے چار زانوں ہو کر اور پاؤں پھیلا کر بیٹھوں نہ کبھی پاؤں پھیلائے ان چار چالیس سالوں میں اور نہ کبھی دیوار سے ٹیک لگایا نہ کبھی چار زانوں ہو کر بیٹھے یعنی اللہ کا عدد جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اور بعض اولیاء وہ ہوئے کہ جو ہمیشہ کھڑے رہے کبھی بیٹھے ہی نہیں ہمیشہ کھڑے رہے ہیں حضور داتا گن بخش نور اللہم القدحوں نے فرمایا کہ خوراسہ میں ایک ولی ہوئے جن سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ بیس سال سے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں صرف جب نماز پڑھتے تو نماز میں اتحیات میں بیٹھنا ہوتا بس وہ بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں بیس سال سے رات کو دن کو جلوت میں خلوت میں تنہا ہوتے تب بھی کھڑے رہتے لوگوں میں ہوتے تب بھی کھڑے رہتے تو حضور داتا گن بخش نور اللہم القدحوں نے پوچھا کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ صبح و شام کھڑے ہوتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ لیٹھتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جسے اس کا مولا دیکھ رہا ہو جسے اس کا رب دیکھ رہا ہو بلا وہ کبھی بیٹھ سکتا ہے یعنی ان کی توجہ ہمیشہ اللہ پہ ہوتی اللہ کے رسول اللہ کے محبوب پر ہوتی اور ایسا لگتا کہ انہیں اپنے آنکھوں سے محبوب کا دیدار ہو رہا ہے یرنہ ہمیشہ قیام اور ہمیشہ کھڑا رہنا مشکل ہے بہت مشکل ہے پھر اسی طرح ہمیشہ دو زانو ہو کر اس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنا یہ بھی مشکل ہے ہم سے تو دس پندرہ بیس منٹ تک نہیں بیٹھا جاتا اور یہ وہ ہیں جو بیس منٹ سال چالیس چالیس سال اسی اسی سال سے یا ہمیشہ قیام میں ہوتے ہمیشہ کھڑے ہوتے یا پھر جب بیٹھتے تو دو زانو ہو کر ہمیشہ بیٹھا کرتے اس لیے ان اولیاء کی تعلیمات اور ان کے واقعات میں وہ ہماری نیو جنریشن ہے جن سے عدب اٹھتا جا رہا ہے نہ ماں باپ کا عدب نہ استازوں کا عدب نہ بہن بھائیوں کا عدب نہ بڑوں کا عدب نہ اللہ کا عدب نہ اللہ کے رسول کا عدب نہ قرآن کا عدب نہ اپنے مذہب اسلام کا عدب اس لیے ہم اور ہماری سوسائیٹی مختلف بیماریوں کشکار ہے اور مختلف گناہ عام ہو رہے ہیں انسان کے اندر اگر عدب پیدا ہو جائے تو کبھی با عدب شخص سے گناہ نہیں ہوتا کبھی گناہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ کا عدب بھی ہو اور گناہ بھی ہو یہ محال اور امپوسیبل ہے اگر چاہتے ہو کہ سارے گناہ ختم ہو جائیں سوسائیٹی سے ساری گندگیاں ختم ہو جائیں ساری غلازتیں ختم ہو جائیں تو اپنے اولاد میں اپنی اولاد کے اندر عدب پیدا کرو جب عدب پیدا ہوگا تو پھر وہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے بلکہ عدب خود بچا لے گا عدب گناہوں سے روکتا ہے عدب گناہوں سے بچاتا ہے اس لیے اللہ کی اولیاء میں سے ہر ولی خود و عدب بھی ہوا اور ہمیشہ وہ عدب کا درس دیتے رہے اور پڑھاتے رہے اللہ تعالی ہمیں عدب اور حسن عدب کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں بعدب بنائے وما علینا رجل بلاغ قشورتا ہے صلاتا ہے وہ France اللہ 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 لوئے موجین موسیقی 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 موسیقی